بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسوله الكریم اما بعد سونا اور چاندی پر زکاة کا مسئلہ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکاة واجب ہے زیور ہو برطن ہو ٹپا ہو اصلی ذری سونے چاندی کی بٹن سب پر زکاة فرض ہے اگرچہ ٹھپا گھوٹا اور ذری کپڑے میں لگے ہوئے ہوں بعض لوگوں کے خیال ہوتا ہے سونے چاندی کے استعمالی زیورات وغیرہ پر زکاة فرض نہیں حالانکہ شرعان زیورات استعمالی ہوں یا غیر استعمالی ہوں سب پر زکاة فرض ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی سے روایت ہے ایک خاتم اپنی لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے تو اس لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے بھاری کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کنگنوں کی زکاة دیتی ہو تو اس نے عرض کیا کہ میں اس کے زکاة نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لئے بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالی تمہیں کنگنوں کے زکاة نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائیں اللہ تعالی کے اس بندی نے دونوں کنگن ہاتھ سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیئے اور عرض کیا ابھی اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے تو بہرحال دیکھیں سونا جس بھی حالت میں ہو استعمال میں ہو یا رکھا ہوا ہو زیورات میں ہو یا کسی اور برطنوں کی صورت میں ہو بہرحال جس بھی صورت میں ہو سونا چاندی جو ہے تو ہر حال کے اندر جن کے اوپر زکاة لازم ہوگی ان کے لئے یہ لازمی نہیں ہے کہ جو استعمال میں ان پر نہ ہو سونا اور چاندی وہ چیزیں ہیں کہ جو استعمالی ہوں تب بھی ان کے اوپر زکاة لازم ہوتی ہے